اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سحیل آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز عبدالسطار ہمارے ساتھ ہیں کیا اسد عمر امران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے جا رہے ہیں اور امران خان کی بیٹوں سے بات پر انکار کر دیا گیا ہے ان سب پر بات کریں گے اس کے علاوہ پرویز خٹک صاحب کا عوام نے ایک نہایتی کوئی الگ انداز میں ویلکم کیا ہے ایک انوکے انداز میں پرویز خٹک صاحب کا استقبال کیا گیا ہے اور کیسے کیا گیا ہے یہ آپ کو ابھی بتاتے ہیں دیکھیں پرویز خٹک صاحب کا تھا جلسہ اور جلسے کے لیے وہ گئے وہاں اپنی جلسے گاہ سے پہلے لیکن ہم نے یہ ایک چیز دیکھی کہ ایک بینر لگا ہوا ہے جس میں پتہ نہیں ہمیں اس کا پچھلا حصہ نظر آ رہا ہے جس میں بہت سارے لوٹے یعنی کوئی سات آٹھ لوٹے ہوں گے وہ اس میں ٹانگ دیے گئے ہیں اور پرویز خٹک صاحب کو ویلکم کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی انداز ہوئی نہیں سکتا پرویز خٹک صاحب کو عمران خان صاحب سے الہدگی کے بعد اور ان کے مختلف بیانات کے بعد کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف توڑ دیں گے عمران خان صاحب کو کلین سویپ کر دیں گے پاکستان طریقہ انصاف کو ناکو چنے چبوا دیں گے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میری وجہ سے تھی نا تو اب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نام خلال میں پی ٹی آئی سے جدہ ہوا اس کے بعد آپ پی ٹی آئی کا حجل دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ بکھر گئے لیکن وہ بکھر گئے تو پتہ نہیں کیا ہوا لیکن ان کے جلسے میں ہم نے دیکھا کرسیاں بھی خالی پڑی ہوئی تھی عوام بھی نہیں تھی اور عوام نے جس طرح ان کے بینرز کے ساتھ اب دیکھیں آپ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں کہ ایسے لیڈر کا جو مقبول ترین ہے تو پرویز خطک ان کے مقابلے میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے پرویز خطک اگر پاکستان طریقہ انصاف کے انتخابی نشان پر انہوں نے الیکشن لڑا تبیہ جیتا نا عمران خان صاحب کی سپورٹ تھی اور اس میں میجر جو ووٹ پنگ ہوگا وہ ظاہرہ عمران خان صاحب کا ہی ہوگا کہ ستر اسی فیصد کسی بھی امیدوار کو عمران خان صاحب کا ووٹ پڑتا ہے یہ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں بہت سارے سیاسی مبسرین اس بات کو دہراتے ہیں بہت سرکاری پروٹوکول کے ساتھ پرویز خطک صاحب آئے تھے اور اس پر لزوان گلزئی صاحب نے دیکھا کہ غداری کے کیسز سے سرکاری پروٹوکول تک کا سفر صرف ایک پریس کانفرنس کا ہوتا ہے ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی ہے دیکھیں ایک پریس کانفرنس کر دی اور اس کے بعد پھر کیا ہوا پریس کانفرنس تو اسد عمر صاحب نے بھی کی تھی تو اس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جتنے بھی عہدے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل تھے اور انہوں نے اس عہدے سے بھی استیفہ دے دیا اپنی رہائی کے بعد فوری کی جانے والی پریس کانفرنس میں شیخ رشید چاپ اس کو جو بھی اس زمانے میں ہو رہی تھی پریس کانفرنس نہیں پریشر کانفرنسز کہا کرتے تھے اور انہوں نے اس بات کو دور آئے بھی اور نہ جانے کہاں ہے اب شیخ صاحب پہرحال حصد عمر صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا رہی تھی سائفر کے اس میں جب عمران خان صاحب کی زمانت مسترد ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب کی زمانت مسترد ہوئی اپنے آپ کو دلیر جج کہنے والے جج حسنات ملک صاحب نے حسنات سلکرنینٹ صاحب نے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں صاحب یہ تو ایسے کہ میں آپ کو دس منٹ میں ابھی بھی فیصلہ کڑک کڑک فیصلہ سناتا ہوں لوگوں نے دیکھا کہ گھڑیوں کی جو سنیاں ہیں وہ کیا صحیح چل رہی ہیں دس منٹ جیک کیا انہوں نے کہا دس منٹ ہو گئے صاحب تو اس کے بعد پھر جج صاحب نے نکال دیا سب کو کہ سی تو جاؤ میں فیصلہ لکھوانے لگا تو یہ میری پنجابی کا مسئلہ ہے بڑا دیکھیں اس کے بعد پھر لوگوں نے کہا دس منٹ کے تو بیس منٹ ہو گئے ہیں پھر انہوں نے سوچا میری گھڑی شاید غلط ہوگی تو دوسرے کی دیکھ لیتے ہیں تو کسی اور سے پوچھا کہ صاحب انہوں نے کہا دس منٹ نہیں اس فیصلے کو اس بات کو تو کئی مطلب کئی دس منٹ گزر چکے ہیں تو اس کے بعد پھر فیصلہ آیا اور انہوں نے عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی زمانت مسترد کر دی سائفر کیس میں اس کے بعد پھر سائفر سے ہی جلا معاملہ ہیں لیکن ابو الحسنات صاحب نے ہی کہا کہ اگر اسد عمر صاحب کی گرفتاری مطلوب ہوئی تو ایف ایف آئی اے انہیں گرفتار کرنے سے پہلے آگاہ کرے گی ابھی تو ان کو زمانت پر رہا کر دیا گیا ہے فی الحال تو اسد عمر صاحب کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ آزم خان کے بعد مبینا طور پر آزم خان کے بعد اسد عمر بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے وعدہ معاف گوا بننے جا رہے ہیں تو بہت سارے صاحبیوں نے اس چہمہ گوئی کے ساتھ خبر لگائی اور اس کے بعد پھر کیونکہ یہ خبریں کافی دنوں سے چل رہی تھی تو آج موقع کی مناسبت سے ایک صاحبی نے یہ سوال کر لیا اسد عمر صاحب سے جس پر انہوں نے کیا جواب دیا اسد عمر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گوا بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ابھی جو مقدمات بھگت رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے نا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف ان کی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہوں نے جو جدو جہود کی وہ ابھی تک اس پر قائم ہے اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جو صرف ملاقات ہوتی ہے وہ ان کی بیگم کی ہوتی ہے ان کی فیملی کی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کے بکلہ ملاقات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں پی ٹی آئی کا حصہ نہ ہوتا تو آج مجھ پہ اتنے کیسز بھی نہ ہوتے یہی میں نے بات کہی نا کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہنے اور پی ٹی آئی کا حصہ بننے کے بعد ہی یہ مقدمات ہیں جو کہ وہ فیس کر رہے ہیں اگر پی ٹی آئی کا حصہ نہ ہوتے تو یہ مقدمات نہ فیس کر رہے ہوتے ایک بات اور اس کے علاوہ عصد عمر صاحب نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی سیاسی رہنمائے ان کی سیاسی جماعت سے تو ان کو دور رکھ دیا گیا ہے ان سے ملاقات نہیں کروائی جاری عمران خان صاحب کی اگر ملاقات کروائی جاری تو فیملی کی اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے وکلا کی اور آج ان کے بیٹوں سے بات کروانے کی بھی جو ہے انکار کر دیا گیا ہے جی یہ سپریٹینڈنٹ ڈسٹرک جیل اٹک کا ایک لیٹر ہے جو انہوں نے لکھا ہے آہ جج مسٹر آہ ابو الحسنات محمد ذلکر نے ان صاحب کو انہوں نے لکھا ہے کہ آہ it is further submitted that there is no provision in Pakistan prisons rule 1978 which allows any prisoner to have telephonic conversion outside the country furthermore as per later fullah dated fullah issued by security general IG prisons Punjab prisoners involved in secret act 1923 are not allowed PCO facility on recipe of order fullah of the land court in this office a report was also submitted in the land court wide this office اور اس کے نیچے یہ لکھتے ہیں کہ therefore the undersigned has not violated the order of the land court order دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی بیٹوں سے ملاقات کروائی جائے اور ان کی کال پر بات کروائی جائے اجازت دی گئی تھی جی بیٹوں سے کال پر بات کی جائے اس کے علاوہ پھر یہ ہوا کہ district jail attack کے جو superintendent ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی ان کے بیٹوں کی کیوں نہیں ہو سکتی میں کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو کوئی ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ بیٹوں سے بات کی جائے اور دوسرا اگر بات کی جائے تو اس میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ 1923 official secret act کے تحت اندر اگر کوئی بھی قیدی ہے یا اس میں کوئی judicial ڈیمان پر بھی ہے تو اس کو یہ facility available اس کے لیے نہیں ہے پی سیو کی facility اور attack jail کے superintendent نے کہا کہ ٹیلی فون سے متعلق عدالتی حکم کی میں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے اور یہ جو تحریری جواب نامہ ہے یہ بھی انہوں نے اب جج اب الحستاد صاحب کی عدالت میں جمع کروا دیا ہے بالکل ایسے ہی ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں میاں صاحب جب قید میں تھے اور ان کی جو اہلیاں جو اس دنیا میں نہیں اللہ تعالی انہیں غریقے رحمت کرے بیغم کلسوم نواز صاحبہ تو میاں صاحب بہت اجازتیں اور ان کا حق ہے ان کا right تھا اور کسی کا بھی کسی جو قیدی کا ان کو اس کو right ملنا چاہیے میاں صاحب کی باتیں کروائی جاتی تھی اپنی فیملی کے ہاں اور کیونکہ بیغم کلسوم نواز صاحبہ وہ بستر مرگ پر تھی اور وہ بات نہیں کر سکتی تھی تو ان کی جو بات ہوتی تھی میاں صاحب اپنے بیٹوں سے بات کرتے تھے حسن اور حسین نواز صاحب سے تو یہ ایک عدد ہے کہ عمران خان صاحب کے کیس میں اور میاں صاحب کے کیس میں ایک فرق تھا جو ہم نے کہا کہ ناظرین کو بتایا جائے صحیح ناظرین گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائی عبدالسطار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی